پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور جس سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ سازش ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت پرووڈ ہے سازش کے بارے میں ہمارے پاس ایس سچ کوئی ایوڈنس نہیں ہے ایوڈنس تو تب آئے گی جب اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا سائفر وہ کوڈی فائیڈ فارم میں ایک ٹیلی گرام یا ایک لیٹر ہوتا ہے جو امریکہ کے ہمارے اپنے ایمبیسیڈر نے وہ کوڈیڈ فارم میں بھیجا سیکٹی فارن افیرز کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ پھر ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کوڈیڈ فارم پہ ہوتا ہے پھر سائفر ایک ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فارن افیرز میں پھر وہ اس کو انکوٹ کر کے اس کے صرف بریفنگ اینڈ نوٹس بنا کے کچھ چار اس کی کارپیاں بھیجتے ہیں ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک پریزڈنٹ آف پاکستان کو ایک چیف آف آرمی سٹاف کو اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اس حوالے سے جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ سائفر کے منٹس یا آپ کہیں کہ اس کی بریفنگ پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے اس پہ اس مسئلے کو کیبنٹ میں لے کر گئے اور کیبنٹ وی ان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے یعنی وہ کلاسیفائی ڈاکومنٹ نہیں رہا دوسرا اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جائے جائے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ریگارڈنگ دیس سیکیورٹی ایشوز وہاں سارے ہمارے جو چیفز ہیں آم فوسز کے وہ موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کے منٹس بھی بنے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے اور نہ صرف مداخلت ہوئی ہے بلکہ یو ایس ایمبیسڈر کو فوری طور پر ڈیمارش کیا جائے یعنی شدید احتجاج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ احتجاج ہوا پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمران خان صاحب جنرل ڈیٹائر تارک صاحب کی سربراہی میں کمیشن مناتے ہیں اور وہ کمیشن کے سربراہ جنرل ڈیٹائر تارک صاحب معذرت کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چیف جیسٹ صاحب پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشن کمیشن بنائیں لیکن انہوں نے بھی کمیشن نہیں بنایا سبسیکونٹلین ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر قاسم صوری صاحب کی رولنگ آتی ہے پھر قاسم صوری صاحب کی رولنگ کے اوپر یہ میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے سپریم کورٹ ان منٹس کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھے اور جو کیپنٹ کے تھے ان کو ڈسکس کرتے ہیں وہاں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے ایک فورن سٹیٹ نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اس کے اوپر انڈر دی کانسٹیٹوشن انڈر دی رولز آف بزنس انڈر دی لاؤ اگر ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ ہو تو وہ اس کے اوپر پالیسی بنا سکتے ہیں اور قوم کو اعتماد میں لے سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے بلکہ کرنا اور اس کے ساتھ جب یہ نوٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب پھر ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں اور وہاں اسد مجید جو ایمبیسیڈر تھے یو ایس اے کے ان کو طلب کیا جاتا ہے اور ان کی طلبی کے بعد ان سے پوچھ گچ ہوتی ہے کہ بتائیں یہ کنٹینٹ سائفر درست ہیں یا غلط ہیں وہ اس کو کربریٹ کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں پھر جو پرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے منٹس تھے ان کو کنفرم کیا جاتا ہے پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ہم احتجاج کریں گے کیونکہ پاکستان کی سورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا اس میں مداخلت ہوئی ہے پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور جس سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ سازش ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت پروڈ ہے سازش کے بارے میں ہمارے پاس اے سچ کوئی ایوڈنس نہیں ہے ایوڈنس تو تب آئے گی جب اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا وہ ہائی پاورڈ کمیشن تمام یہاں کے کرداروں کو پوچھے گا پوچھ سرچ کرے گا اور یہاں کے سازشی اناثر سامنے آئیں گے جو اس کے بینیفیشری تھے ان کو اقتدار مل گیا اور فلور اف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کہ شباز شریف نے کہا تھا ہم ایک انکوئری کمیشن یا انکوئری کمیٹی بنائیں گے اور وہ ہائی پاورڈ کمیٹی اور کمیشن ہوگا جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اس کے اندر کون کون ملوث ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سائفر کے اندر بہت دھمکی آمیز گفتگو استعمال ہوئی ہے لیکن سولہ مہینے رہنے کے باوجود انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا اور مقصد صرف یہ تھا کیونکہ ان کے اپنے کردار سامنے آنے تھے افسوس کی بات ہے جس نے پاکستان کے انٹریسٹ کو واج کرنے کے لیے سٹینڈ لیا آج ان کو ملزم بنا دیا گیا اور جنہوں نے اس وجرمانہ حرکت میں شامل کردار تھے وہ مدعی بن گئے اور ان کو اقتدار دے دیا گیا اور اسی کے ساتھ جب انٹرسپٹ کی سٹوری آتی ہے تو امریکی ترجمان اس کو ڈینائے نہیں کرتا بلکہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آگے کہتا ہے یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتبو تھی جب دو ڈپلومیٹس کے درمیان گفتبو ایڈمیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاکستان کے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور فوری طور پر ایف ای ایف ای آر کار دیتی ہے اور وہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے کیونکہ یہاں بھی مطالبہ زور پکڑنا تھا کہ آپ یہاں کمیشن بنائیں کون کون اس کے اندر سازشی کردار ہیں بجائے ان سازشی کرداروں کو سامنے لانے کے جنہوں نے اس ملک کے دفاع ملک کی سلامتی ملک کی خود مختاری کے لیے کام کیا آج ان کو ملزم بھرادیا گیا پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر کے پریس کانفرنس کی تھی اور جس سے سوال کیا گیا تھا کیا یہ سازش ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مداخلت پرووڈ ہے سازش کے بارے میں ہمارے پاس اے سچ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایویڈنس تو تب آئے گی جب اس کے اوپر کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بنے گا سائفر وہ کوڈی فائیڈ فارم میں ایک ٹیلی گرام یا ایک لیٹر ہوتا ہے جو امریکہ کے ہمارے اپنے ایمبیسیڈر نے وہ کوڈیڈ فارم میں بھیجا سیکٹی فارن افیرز کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ پھر ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کوڈیڈ فارم پہ ہوتا ہے پھر سائفر ایک ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فارن افیرز میں پھر وہ اس کو انکوڈ کر کے اس کے صرف بریفنگ اور نوٹس بنا کے وہ چار اس کی کارکیاں بھیجتے ہیں ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک چیف آف آرمی سٹاف کو اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اس حوالے سے جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس یہ سائفر کے منٹس یا آپ کہیں کہ اس کی بریفنگ پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے اس پہ اس مسئلے کو کیبنٹ میں لے کر گئے اور کیبنٹ وی ان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے یعنی وہ کلاسیفائی ڈاکومنٹ نہیں رہا دوسرا اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جائے جائے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ریگارڈنگ دیس سیکیورٹی ایشوز وہاں سارے ہمارے جو چیفز ہیں آم فوسز کے وہ موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کے منٹس بھی بنے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے اور نہ صرف مداخلت ہوئی ہے بلکہ یو ایس ایمبیسیڈر کو فوری طور پر ڈیمارش کیا جائے یعنی شدید احتجاج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں